اسلام علیکم میوز آدمیہ کے لیے سردیاں کی سوغات فش کٹا کٹ لے کر آئی ہوں کافی عرصے بعد بہت مزیدار سی دیش آئی ہے اچھا ہم لوگ کے پاس جب ہم فش گھر میں سٹاک کرتے ہیں یا فرائی کرتے ہیں کچھ پیسز بہ جاتے ہیں تو ہم اس کا آسانی سے کٹا کٹ بنا سکتے ہیں بہت شاید یہ ہو کہ وہ بون لیس پش ہو اچھا یہاں پہ میں ایک ویسٹرین گئی تھی وہاں پہ مجھے بہت مزید کا لگائی تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں یہاں پہ انہوں نے دس بارہ میرچے نہیں ہیں چار سے پانچ ٹاماٹر لیا ہے اور یہ تقریباً ہاف کیجی جو ہے فش کے فلیز ہیں اس میں انہوں نے دو چمچ تقریباً جو ہے وہ آئل ڈالا ہے آئل آپکی مرم سے بڑا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے تقریباً یہ تین سے چار کھانے کے چمچ لسن کا پانی ڈالا ہے اب اس کے اوپر کٹیوی لال میرچ ہے کٹاوہ دھنیا ہے کٹیوی لال میرچ میں بتا چکی ہوں نمک ہے اور کٹاوہ زیرہ ہے یہ سب ڈال کے ادھرک کے ایک ویس پر چوپ کر کے فریش چوپ کیجئے گا اس کا پیس بہت اچھا ہائے گا اس کو ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم تقریباً اس کو پندر سے بیس منٹ کور کر کے رکھیں گے تاکہ اس کی سٹم سے ٹرماتر کی جو سکن ہے وہ ریموگ ہو جائے اور پھر وہ مرچے اور تھوڑا سو فلیور انہائنس ہو جائے ابھی ٹرماتر کی سکن تھوڑا نکلنے میں پرابلم کرے گا اسے لئے ہم تھوڑا سا آرس کو سٹیم دیتے ہیں تاکہ وہ آسانی سے ریموگ ہو جائے یہاں پھر دیکھیں اب یہ سکن ہم ریموگ کریں گے ٹرماتر کی اب آرموسٹ یہ سٹم سے اس کے سکن لوس ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ریموگ کر دیں گے اب ٹرماتر کی سکن کو ریموگ کر چکے ہیں اب اس کو تھوڑے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے پھر اس کو مرس کے ساتھ وہ چوپ کریں گے اچھا یہاں پہ جب ہم اس کو کچھ میں اپنے منا رہے ہوں تو ذرا اس کا احتیاط رکھی گا کیونکہ جب وہ اس کی چھیٹے اڑیں گی تو آپ کے ہاتھ پی لگیں گی تو ہر کم احتیاط کے ساتھ کیا گیا تو اسی لئے کوکنگ تو ظاہر سی بات ہے احتیاط کے ساتھ ہوگی کیونکہ یہ ایسی چیزیں کھلے برطن میں بنے گی اس کی چھیٹے بھی اڑیں گی اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا تیل اور اٹ کریں گے آپ کے اوپر ہے تیل جتنا آپ کو اچھا لگتا ہے یہ وہ ذرا کھڑا کھڑا نظر آئے تیل اگر آپ کیسا کہنے چاہتے ہیں تو بیسے کہنے ہوئے اس میں آپ تیل اوپر نیچے کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا کم پہنے ڈالی آپ کو اس کے بعد ون ون پیلی سپون سے آپ پہل سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا ڈال پیرا آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ان کے سپونز کی کٹا کٹ کے سپونز اسپیشل سپونز ہوتا ہے اسپیشل سپونز ہوتا ہے اس کی آواز آرہی ہے وہ اس سے جو ہے کماتر میچ کو اچھے سے چاپ کر رہے ہیں اس کی اچھی خوشبو آرہی تھی جب میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہی ہی تھی آپ نے ان کے بعد اس میں انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ بہت کوئی یونیک سی چیز ہے ہمارے گھر کے مسالیں ہی ہیں اب بس ہمیں اس پیشل کو بہت اچھے سو جو ہے وہ میچ کر دینا ہے چاپ کر دینا ہے کیونکہ اس کا جو فلیور ہے وہ اسی سے انہیں سو رہے ہیں آپ لیکھ ذریعے گذر کریں جا کے دلوچی سرچی یہ ہمارے کراچی میں جوہر موڑ پہ اندہ جائیں گے آپ تو سیدھا جا کے یہ آ جاتا ہے اس کے اوپوزے تھوڑ ٹاپ لون ہے سفورا کے بیک سائٹ سے بھی آپ کو جو ہے وہ اسانی سے مل جائے گا یہ گیا سکر ہوں کافی مشروع ہو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سا سموڈی سا رہے ہیں یہ پیش کرن چکا ہے اب آلمونس 3 سے لیکر 5 مینٹس ہے بس یہ فنیش ہو جائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو فش کے اندر جو ہمیں مسالہ ڈالا تھا اس کا ارومہ اتنا اچھا رہا تھا اب وہ ابھی جو ہے اس میں سائے سپائسز کھٹا ہوتے جا رہے ہیں جو فائی ہو رہی ہے اس سے بھی بہت مزی کی لگ رہی تھی یہ دیکھیں آپ اس پہ دیکھیں ابھی سکر مسالے پہ وائک کر رہے ہیں یہ مسالہ ہی تھے مزی کا تھا آپ اگر چاہیں کسی اور چینج میں لائنا ایسے مسالہ کر کے تو آپ دال سکتے ہیں اس طرح سے آپ چکن کے کٹا کٹس بھی بنا سکتے ہیں جیسے ہم کوئی بھو ایس وائن کہتے ہیں یا بھو بریسٹ پیس کہہ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہ اس کو ملا رہے ہیں فش کے ساتھ اب آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہ کتنے اچھے سا مکس کر رہے ہیں اس میں کچھ اور ایسی چیز نہیں کر رہے ہیں اب بس اب اس میں یہ دہی ڈالیں گے یہ بھی تھوڑا پانی والا دہی ہے یہ اب آپ لائے سکتے ہیں اب تھوڑا سا اس میں اور انہوں نے تیل دائے تقریباً ٹو ٹیبل سپون آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اب یہ اس میں پودینا ڈال رہے ہیں مینٹ لیو اور یہ دہی ہے پیٹا و دہی ہے اب اس کو بس مکس کرنا ہے یہ کتنا ایزی ہے آپ گھر پہ بھی پرائے کر سکتے ہیں تو اس میں ایسی ڈیپکل چیز نہیں ہے انشاءاللہ ایک اور فش کی ریسپی سپرائیٹ پیش کی ریسپی میں آپ سے ضرور شہر کریں گے یہاں پہ انہوں نے بس کھٹاوات زیرہ اوپر سے ڈالا ہے کالیوش ڈالی ہے تھوڑا سا چاٹ مسالہ ڈالا ہے اور سکھی میتھی ڈالی ہے میتھی کے پتے جو ہوتے ہیں سکھے پہ وہ ڈالے ہیں اور اس کے بعد دھنیا ڈالا ہے دھنیا اور ادھرک بس آپ اس کو یہ مکس کر دیں گے امید ہے کہ آپ کے مو میں اس کو دیکھتے پانی آ رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ تقریباً تیار ہو چکا ہے اگر ہم اس کو سرف کریں گے یہ آرام سے تین لوگوں کے کھانے کی ہو جائے گی یہ آرام سے تین لوگوں کے کھانے کی ہو جائے گی یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے مطلب جو سائیڈ میں آئل تھا وہ سارا مکس کر رہے ہیں اب ہم اس کو پیک کریں گے بس 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 بو sen بس ب Rome بس بشر اس کے بعد دہتر موسیقی